اور سب سے پہلے بات کریں گے مہا پرو کی مہا تیاری کی یعنی چھٹ اور دیو دیپاولی کی دیو دیپاولی کو لے کر یوگی آرطناتھ سرکار نے تیاریوں کو پورا کرنا شروع کر دیا ہے یوگی سرکار اب آغامی چھٹ پوجا اور دیو دیپاولی کو لے کر ایلرٹ موٹ میں ہے مکہ منتری کے نرتیش پا جیجی بی کی اور سے پردیش کے سب ہی ضرور کے پولس کپتانوں اور کمیشریٹ کے پولس آئکتو کو چھٹ اور دیو دیپاولی پر سرکشہ کے بکتہ انتظام کرنے کے لئے کھا گیا ہے گھاٹوں پر مائلاؤں اور بیٹیوں کی سرکشہ کے لئے وشیش پرابند کرنے کے لئے بھی نردیشت کیا گیا ہے تو چھٹ کو لے کر ایلرٹ ہے چھٹ پوجا اور دیو دیپاولی کو لے کر ایلرٹ کیا گیا بیس نومبر کو سورے کو ارتینے سے سماپن ہوگا سترہ نومبر سے چھٹ کا ماہ پر شروع ہو رہا ہے خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ سمراتا شیف چوہان آگرہ سمارے ساتھ لائف کنیکٹ ہے شیف چھٹ ماہ پر کے شروعات سترہ تاریخ سے شروع ہو جائے گی کیا کچھ تیاری گھاٹوں کو لے کر کیا انتظام کیے گئے ہیں کیا کچھ اپٹی چھٹ کو لے کر دیکھیں چھٹ پر ور دیو دیپاولی کو لے کر جیسا آدیس ملا ہے جیسا ساسر کی طرف سے آدیس ملا ہے کہ پوری تیاریوں کے ساتھ ادھکاری موقع پر جا کر جائے جا لیں آگرہ میں یونہ کی گھاٹوں کی ساف سفائی کی جا رہی ہے موقع پر ادھکاری پہنچ رہے ہیں جیسا کہ اٹاوا میں جو ریلوے ارکل ریل حدتہ جو ہوا ہے اس کو لے کر تیاریاں نا کافی ہیں آگرہ میں ریلوے اسٹیشنوں پر کوئی بھی سورچہ برستہ موجود نہیں ہے جو لگیج لے کر یادتری جا رہے ہیں دینا چیکنگ کر وہ اسٹیشن کے اندر پرویس کر رہے ہیں ان کے بیگوں میں ان کے لگیجوں میں کیا سامان رکھا اس کی چیکنگ نہیں کی جا رہی ہے حالانکہ سورچہ برستہ کی چاگ چوہوں میں انتظام کی دعوے کیے جا رہے ہیں وہ فیل ثابت ہو رہے ہیں حالانکہ ریلوے اسٹیشن اور بس اڈوں کی سورچہ برستہ کی بات کی جا رہی ہے کہ سورچہ برستہ بڑھا دی ہے لیکن ایسے اٹاوا میں جو ریل حادتہ ہوا ہے اس سے سبک لینا ہوگا سورچہ برستہ بڑھا نہیں ہوگی کہ جو ریل اسٹیشن کے اندر جا رہے ہیں اس کی چیکنگ کی جائے جہاں تک چھٹ پرو کا سوال اٹھتا ہے اس کو لے کر ساپ سفائی پر بس اڈے ہیں یونا کے گھاٹوں پر پوری طرح سے ادھکاری پوری طرح سے جائے جائے لے رہے ہیں کہ کوئی بھی چوک نہ ہو سورچہ برستہ پوری دی جائے یا برستہ جو ہوتی ہیں وہ پونڈ کی جائے تو کہیں نہ کہیں یونا کی گھاٹوں کو چھوڑ کر بس اڈے اور اسٹیشن پر سورچہ برستہ نا کافی ہے شبم بھی ہمارے ساتھ لکھنوں سے جڑو ہے شبم آپ کا رکھ کرنا چاہیں گے لکھنوں کی اگر بات کی جائے کافی بھیر دیکھنے کو ملتی ہے ساتھی ساتھ تیاریوں کو لے کر کیا آپ ڈیٹے گھاٹوں کو لے کر کیا آپ ڈیٹے کیونکہ ساف سفائی ایک بڑا مطا ضرور رہتا ہے اس دوران جو ملکل دیکھئے گھاٹوں کو لے کر کی پوری طرح سے تیاری کی گئی ہے کچھٹ پہ کسی بطرہ کی کچھ سمسیا اس دوران پوجہ کرنے والی آنے والی تمام مہلاؤں کو ان پریواروں کو نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اس وقت میں رازانی لکناؤں کے ریلوے سٹیشن پر موجود ہوں اور میرے دہنی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرین نئی دلی سے دربنگا جا رہے ہیں اس ٹرین کی ستتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے کچھا کچھ لوگ ٹرین میں بھرے ہوئے ہیں جو نئی دلی سے اس وقت دربنگا بیہار کی طرف سفر کر رہے ہیں پوری کی پوری ٹرین کچھا کچ اس طرح سے بھرے ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنرل لبا ہے ٹرین کا جس میں یہ استتی ہے کہ لوگ اپنا سمان کسی طرح رکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اور اتنا لمبا سفر دور تک سفر کر رہے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ایک کے بعد ایک اس طرح سے ٹرینوں سے نکل رہے ہیں چل رہے ہیں اور یہاں سے یہ ٹرین کو دربنگا کا سفر تیہ کرنا ہے ویڈیو جڑنے دیپکڑا سے کہوں گا کہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرینوں میں لوگوں نے کس طرح سے سمان رکھا ہوا ہے اور بچوں کو لے کر کے اس طرح سے اپنی یاترہ کر رہے ہیں ٹرینوں کی بھیل کی اس طرح سے ہے کہ لوگ چھٹ کا پروہ ہے اس پروہ کو منانے کے لیے کافی مہتر تیوہار ہوتا ہے تو لہٰذا اس تیوہار پر اپنے اپنے گھر سبھی لوگ جانا چاہتے ہیں تو اس لہٰذا سے چھوٹے سی لے کر بڑے سبھی لوگ یہ لمبا سفر اپنا تیہ کر رہے ہیں لیکن ایک بات جو سب سے گمبیر اس پورے معاملے میں یہ ہے کہ یہ ٹرین کریب چار سے پانچ گھنٹے کہ آس پاس لیٹ چل رہے ہیں ٹرین کچھ لیٹ چل چار گھنٹے سے لیٹ چل لیے بیہار دربانگا جا رہے ہیں بیہار ہی جا رہے ہیں جی سبھی لوگ پریبار سے جا رہے ہیں ٹرین میں بھیل شروعات سے ہی تھی کہ ابھی راستے میں ہوتی گئی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ سے جہاں جہاں پر بھی ٹرین رک رہی ہے اور یہ سپیشل ٹرین جو چلائے گئی ہے خاص طور سے چھٹ پرو کے لیے اس ٹرین میں بھی یہ ستتی ہے کہ لوگ پوری طرح سے ٹرین میں بھرے ہوئے ہیں اور اپنی آتھروں کو پورا کرنے کے لیے چھٹ پرو پر اپنے گھر پہنچنے کے لیے کیونکہ چھٹ پرو وشیش تیوہار ہے تو لہٰذا جو جو گھر سے اپنے دور رہا رہے ہیں تو وہ اس دوران تیوہار کے دوران اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں تو لہٰذا یہ جو الگ الگ تیائر ہے ریلوی کی طرف سے بھی سپیشل ٹرین چلائے گئی ہے یہ ایڈی ایل ایس دربنگا سپیشل ٹرین ہے جو سیدھا بیہار کے دربنگا جائے گی اور اس دوران جو تمام یاتری ہیں نئی دلی سے لے کر کے اتر پردش ہوتے ہوئے یہ پورا روٹ ہے اس ٹرین کا تو الگ الگ جگہوں پر تمام یاتری اس ٹرین میں بیٹھ رہے ہیں پوری ٹرین کھچا کھچ پوری طرح سے بھری ہوئی ہے اور لوگ تیوہار پر اپنے گھر پہنچنے کو بیتاب ہیں شیو آپ کا رکھنا چاہیں گے آپ نے بھی ذکر کیا جس طرح سے بھیڑ جو ہے لوگوں کی سٹیشنوں کی بات کی جائے اگر آگرہ ریلوی سٹیشن کی بات کی جائے کل کی ہم نے ایک تصویر دیکھی جس طرح سے جو حادثہ ہوا ایسے میں ریلوی کی طرف سے کیا تیاری ہے وہ اسٹیشنوں پر دیکھی جا رہی ہے حالانکہ ایٹاوہ کے بعد ریلوی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پوری طرح سے سورچہ مہیا کرائی جا رہی ہے اور اس کو لے کر اسٹیشنوں پر تھوڑی سی چیکنگ دیکھنے کو بھی ملی تھی لیکن اس وقت ہم راجابندی اسٹیشن پر موجود ہیں یہاں سورچہ بیوستہ نہیں ہے جو بھی یاتری اپنا لگے سامان جو لے کر اندر پرویس کر رہے ہیں گیٹ پر کوئی بھی سورچہ بیوستہ نہیں ہے کوئی بھی سامان لے کر وہ ٹرین کے اندر سفر کر سکتے ہیں حالانکہ اسٹیشن پر بھیڑ موجود ہے لیکن سورچہ بیوستہ نہیں ہے حالانکہ جب حادثہ ہوا ایٹاوہ میں ٹرین کے اندر آگ لگی اور اس کے بعد سورچہ بیوستہ جہاں ٹکٹ کاؤنٹر ہو یا جہاں یاتریوں کو بیٹھنے کی بیوستہ ہوا چیکنگ ضرور کرائی گئی تھی لیکن اس کے بعد پھر سے چیکنگ بیوستہ یا نہیں ہے تو تحیلتی سورچہ بیوستہ جو ہونی چاہیے وہ ابھی دیکھنے کو نہیں مل گئی ہے شباب ریلوے کی اگر بات کی جائے کس طرح کے انتظام کی گئے ہیں کیا سپیشل ٹرینے جو ہے چھٹ کو لے کر چلائی گئی ہیں اس کو لے کر کوئی جان کر رہی ہے آپ کے پاس دیکھیں ریلوے کی طرح سے تمام انتظام ٹرینوں کی سنکھیا بڑھائی گئی ہے سپیشل ٹرینے چلائی جا رہی ہیں تیوہار کی سیزن کے وجہ سے کیونکہ پہلے کچھ دھی دن پورو دیپا والی تھا گووردین پوزا اور بھائی دو جو اور اب چھٹ پروی ہے تو لہذا سپیشل ٹرینے دیل ہفتے دو ہفتے تک لگاتار کنٹینیو چلنی ہے جس سے کی بیل کیوں پوری طرح سے مینج کیا جا سکے لیکن پھر بھی لوگ بڑی سنکھیا میں لوگ بڑی سنکھیا میں اس دوران یاترہ کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ستھی جس کی تس بنی ہوئی ہے لوگ یاترہ کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں تو لہذا ابھی فیلال ٹرینوں کی ستھی ہے اسٹیشن کی اگر میں بات کروں تو ٹھیک سامنے آپ دیکھیں کہ جو بینچز ہیں بینچوں کی سنکھیا ابھی اس دوران اسٹیشن پر بڑھائی گئی ہے کیونکہ یہ جتنا گیپ میں یہاں پر بینچز لگی ہوئی ہے اتنے گیپ میں لمبا بیچ میں گیپ ہوتا تھا اور ایسے میں بیچ کی جو جگہ ہیں وہاں پر بھی بینچز لیے لگائی گئی کیونکہ یہ آتری جہاں پر آ کر کے بھی ٹھہر رہے ہیں تو اس دوران ان کو بیٹھنے کی اچھی جگہ ملیا اور اس دوران ان کو کسی بھی طرح سے اس کا بھی خاص دیان رکھا جا رہا ہے صاف صفائی کے اگر بات کریں تو اسٹیشن پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پردان منتی نریند مودی اور ان سب کی سٹینڈی اور سیلفش ٹینڈ بھی لگائے گیا جس سے کہ لوگ صفائی کا بھی دیان رکھیں اسٹیشن پر صفائی کی بھی ویوستہ پوری طرح سے بنی رہے ہیں لوگ جاگ روک ہوں تو یہ تمام چیزیں اسٹیشن اور ریلوے ویبھاک کی طرف سے جو پریاس کیے گئے جس سے کہ آپ کو کسی بھی طرح کہ کوئی دکت نہ ہو اور ایسے میں شبہ ہم آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں کچھ اور خبروں پر ہم آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے شیب آپ کا بہت شکریہ